ہلو اسلام علیکم واریکم اسلام فرمائیے میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں مجھے پوچھنا تھا کہ میری خالا کا بیٹا ہے وہ پہلے بہت اسلام کی طرف تھا تبلیغ پہ بھی زیادہ تھے وہ نماز وغیرہ سب پڑھتے تھے لیکن آپ نہ وہ نماز پڑھتے ہیں نہ ان کا اسلام کی طرف کچھ ہے تو آپ کچھ پڑھنے کو بتائیں کہ وہ اسلام کی طرف ہو جائیں نمازیں پڑھیں بہت شکریہ آپ کی قول اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مشاء اللہ اس کے لئے آپ نوٹ کر لیں انشاءاللہ نیکی کی طرف آ جائے گا یہ احوال نوجوانوں میں آتے ہیں کبھی آپ کبھی ڈاؤن تو کبھی ان بساد کی کیفت ہوتی ہے نیر میں اور نیکی میں لگیا ہوتے ہیں کبھی قبض کی کیفت ہو جاتی ہے تو ایسے حالات آتے ہیں کیونکہ دائرے خارجی حالات ہی ایسے پرفیتن ہیں تو بچوں پر ایسے حالتیں آتی ہیں لیکن یہ کو اس کو انور نہ کریں اس پر تو نظر رکھیں اس کو دعوت دین دیتے رہیں اور نیک لوگوں کے ساتھ اس کی ملاقات کرواتے رہیں لیکن یہ کہ پڑھنے کا آپ نوٹ کر لیں انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا سور فاتحہ سور فاتحہ آپ نے جو ہے سیونٹی ون ٹائم پڑھنی ہے بسم اللہ ملا کے بسم اللہ الرحمن رہی مل حمدللہ بالعالمین اور جب اہدن سرات المستقیم پر پہنچیں اس میں اس بچے کا تصور کرنا ہے اور یہ اہدن سرات المستقیم آپ نے فورٹی ون ٹائم دورانا ہے فورٹی ون ٹائم دورانا ہے اس طرح پھر آگے جو ہے ولدوالین آمین تک تو یہ آپ نے جو رزانہ کرنا اور یہ فورٹی ون ڈیز کی نیسے شروع کر لیں اور پانی دم کر لیا کریں پانی اس کو پلا سکتے پلائیں وانہ یہ پودر میں ڈال دیا کریں اور تصور میں پھونکے دعا کر لیں زبردست اس میں تاثیر اس کے قلب کی کیفید منور ہو جائے گی صحات مستقیم نصیم ہو جائے گا اور جو بھی اس کی ایسی دماغی طور پر خلف شار پیدا ہو چکا ہے اس میں انشاءاللہ اللہ اس کی رہنمائی کریں گے میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں بہت شکریہ حضرت یہ عمل ہر وہ پیرنٹس کر سکتے ہیں جن کے بچوں کی یہ حالت ہے جی بالکل عام اجازت بہت شکریہ